محترم سامینِ کرام اور محترم ناظرین ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ احضاب کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر نو کی سورہ احضاب میں ایک درس مکمل ہو چکا ہے آیت نمبر ایک سے لے کر کے آٹھ تک اب یہاں سے لے کر کے آیت نمبر نو سے لے کر کے ستائیس آیت نمبر ستائیس تک آیت نمبر نو سے لے کر کے ستائیس تک ایک خاص ٹوپک ہے وہ ٹوپک جس ٹوپک کے اوپر اس سورہ کا نام ہے سورہ احضاب یعنی غزو احضاب کے بارے میں تو یہ کافی دلچسپ ٹوپک ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے سمجھے کہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کا مطالعہ کریں گے تو انفرادی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کا کلائمکس جو ہے وہ طائف کا سفر ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اجتماعی حالات میں جو ہے وہ آزمائش کا کلائمکس جو ہے وہ غزو خندق غزو احضاب ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بلیسنگ جو ہے ہونے لگی تو اس لحاظ سے یہ غزوہ بہت اہم ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں پوری بات فرما دیئے کہ غزو احضاب میں ہمارے کیا مدد رہی تمہارے ساتھ اور اس کے بعد جہاں آدمی کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کیا ہوا نہیں ہوا کس نے کیا رول نبھایا نہیں نبھایا تو پھر اس کی تفصیل تو پہلی آیت میں من جملہ ایک آیت میں پورا تفسرہ اس کے بعد جہاں خواہش ہے تفصیل جاننے کی تو آیت نمبر دس سے پھر اس کی تفصیل ہوگی تو اس میں تفصیل میں پہلے منافقین کے کردار پر روشنی رہے گی اس کے بعد مومنین کے کردار پر تو من جملہ جو آیت ہے یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی من جملہ جو بھی نعمت ہوئی لیکن اس جاد کم جنود وہ نعمت خاص طور سے یاد کرو جب تم لوگوں کے اوپر بہت ساری فوجیں آگئی تھی فوجوں کا مجموعہ آگیا تھا احضاب حضب کی جمع احضاب کئی پارٹی گٹھ جوڑ کر کے آگئے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ رِيْحَا تو ہم نے ان پر جہے آدھی بھیج دی وَجُنُودًا لَمْتَرُوَا اور ایسی فوج بھیج دیئے جو تمہیں نظر نہیں آئے تو دو چیز کے ذریعے سے ان بڑی فوج کا ہم نے مقابلہ کر کے بتا دیئے ایک یہ ہے کہ فوج کے مقابلے میں فوج بھیجے اور پھر جہے آدھی ہوا تیز آدھی ہم نے بھیج دی جس کے وجہ سے وہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام و نامراد ہو کر کے واپس لوٹے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِیرًا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے تھے تو اب یقینی بات ہے دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ اے لوگو جو ایمان اللہ ہیں اللہ کی خصوصی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے اوپر کئی طرف سے فوج آگئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کیلئے اپنے طرف سے جہے تیز آدھی بھیج دی اور پھر فوج بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آیا یعنی فرشتوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا پروٹیکشن کرایا اور ان لوگ کو ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا تاب یہ کیا تھا تاکہ جاننا چاہتے ہو تاب آگے دیکھو اس جاؤکم من فوقکم یاد کرو جب وہ آئے تھے تمہارے پاس اوپر سے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ آدھ تمہارے نیچے سے تو اب یہ مدینہ ہے تو مدینہ کا اوپر یعنی شمال تو کچھ فوجہ جہاں شمال کے جانب سے آگئے تھی اب یہ غطفان والے سب جہاں ادھر سے آئے تھے اور کچھ نیچے سے آگئے تھے نیچے سے مراد گیا ہے کہ مکہ والے پہلے مکہ ہے پھر مدینہ ہے پھر شام ہے تو یعنی نیچے سے مکہ والے آئے تھے اور اوپر سے غطفان والے وہ آئے تھے یاد کرو جب وہ تمہارے پاس آئے تھے تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی وَإِذَّا غَتِ الْأَبْسَارِ جب نگاہیں پتھرا گئی تھی یعنی سن کے ہی حالت خراب ہو گئے تھے دس ہزار کا لشکر جرار تھا اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ مسلمانوں کی کل تعداد مدینہ میں دس ہزار نہیں تھے عورتیں بچے بوڑے سب ملا لیتے تب بھی دس ہزار تعداد نہیں تھے جنگ کے قابل لوگ زیادہ زیادہ جہنے تین ہزار تھے تو عورتیں بھی اتنی بچے بنا لو تو سمجھے نو ہزار کے قریب پوری نفری رہی ہو گئی تو وَإِذَّا غَتِ الْأَبْسَارِ جبکہ نگاہیں پتھرا گئی تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اور دل جہاں وہ حلق میں آ گیا تھا یعنی ڈر سے اتنا زیادہ دل دھڑک رہا تھا کہ ایسا نگ رہا تھا کہ حلق سے باہر آ جائے گا یہ خوف کا عالم جائے کہ یہ رہتا ہے وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کی خیالات شروع کر دیئے تھے اب میں بتایا کہ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جمعیت میں سے دو طرح کے لوگ تھے ایک پکے مومن تھے اور ایک منافق تھے تو منافقوں کے بارے میں پہلے ایڈ ڈس کیا ہے تو ان کے حالت اللہ تعالیٰ نے کھیچا کہ تمہارے میں سے تک کچھ منافق ایسے تھے جو اللہ کے بارے میں کچھ اور ہی گمان کرنا شروع کر دیئے تھے اور ان کے دل تو اتنے دھڑک رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ موہ سے باہر کہ جو الٹی نہ ہو جائے اور نگاہیں پتھرا رہی تھی کچھ دکھی نہیں رہا تھا ہوش حواظ کھو بیٹھے تھے یہ سیچویشن آگئی تھی اب آنکہ میں کریٹیکل سیچویشن آئے تھا خود اللہ تعالیٰ دیکھئے یہ وہ وقت تھا جب مومنوں کو بھی ہلا دیا گیا تھا آزما دیا گیا تھا انہیں ہلا دیا گیا تھا زور کا ہلا یعنی اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی تھی اب خود اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا اِزَازُ الْزِلَتِ الْعَرْضُ زِلْزَالًا قیامت میں جب ہلا ماری جائے گا وہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا وہ بھی زلزالن شدیدہ اب وہ لوگ ہلا مارے گئے تھے زلزالن شدیدہ تو آپ تو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ آپ سیجویشن سمجھ لیجئے کہ کتنا ٹنس ہو گیا تھا کتنا کریٹیکل ہو گیا تھا تو یہ حالات تھے اب تھوڑا سا حالات پہ ہم جہاں پہلے جائزہ لے لیتے ہیں تو پھر جہاں بات سمجھنے مہسانی ہوگی تو یہ سمجھے کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجر کر کے مدینہ گئے ہیں تو اس کے بعد جہاں سولہ سترہ مہینے کے بعد سمجھے کہ رمضان آیا ہے اس میں جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد یہود کا ایک قبیلہ تھا بنو قین کا اس کا فائل نپڑ دیا گیا اس کے بعد ایک سال کے بعد شوال کے مہینے میں تین ہجری میں احد کا مارکہ ہوا ہے اس میں آپ جو ہوا مسلمانوں کو کافی جہاں نقصان پہنچا ستر مسلمان شہید ہو گئے لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد غزو بنو نظیر کا واقعہ پیش آیا تو اس میں جہاں بنو نظیر جو قبیلہ تھا دوسرا قبیلہ اس کا بھی معاملہ چکتی کر دیا گیا اب یہ بنو قین کا والے بنو نظیر والے نکال دیئے گئے تھے مدینہ سے اپنے جرائم کے نتیجے میں اب یہ سب نکال دی جاتے تھے یہ کہاں چلے جاتے تھے یہ چلے جاتے تھے خیبر اب وہاں جا کر شفٹ ہو جاتے تھے تو بنو قین کا والے تو آرام سے وہاں جا کر فٹ ہو گئے اپنا کاربار میں مست ہو گئے ہیں لیکن بنو نظیر والے یہ تھوڑا کڑک تھے ان کا جو سردار تھا ہوئی بن اختب یہ تھوڑا سا جہاں نا ڈینجر انسان تھا ان کو جب نکال دیا گیا تو یہ خیبر چلا گیا لیکن یہ چین سے بیٹھا نہیں کہا کہ ٹھیک ہم کمزور تھے مدینہ سے ہم لڑنے ہی پائے لیکن ہم ان کا بدلہ لیں گے تو بدلہ لینے کیلئے اس نے کیا کیا کہ بیس بڑے بڑے یہودی سرداروں کو تیار کیا اپنے میں سے خیبر میں سے بھی اپنے قبیلے وغیرے میں سے سب سے اب بولا کہ چلو پورا جزیر انہم عرب کو تیار کرتے ہیں ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے لئے وہ بیس لوگوں کا وفت لے کر کے پہنچا مکہ اب مکہ میں سرداری کون کر رہا تھا ابو سفیان ابو سفیان کو اس زمانے میں ایک صبح کی بھی حاصل ہو گئی ایک ٹنشن ہو گیا تھا ٹنشن کیا ہو گیا تھا کہ جنگ احد میں وہی لیڈ کر رہے تھے تو اس میں جہاں جنگ احد میں جب وہ واپس جا رہے تھے تو بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے نیکس ٹیئر پھر ملیں گے بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہے دو کہے ٹھیک ہے ملیں گے تو وہ وعدہ کر کے آ گیا تھا کہ تین شہو والوں میں ملنا احد ہوئی ہے تو چار شہو والوں میں پھر احد میں ملیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پھر فوج لے کے نکلے بدر میں کہ وعدہ ہے تو وہاں جا کر کے ٹکرانہ ہے لیکن یہ صاحب دیکھے کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم جیت نہیں پائیں گے کیونکہ بدر میں تو ہم لوگ ہزار تھے تین سا تیرہ تھے حالت خراب کر دیئے تھے اور احد میں تو ہم لوگ یہ تین ہزار تھے یہ ایک ہی ہزار تھے اس میں بھی تین سا ان کا نکل گیا تھا ساتھی ستھ ہے اور ان سے تو ایک گلتی ہو گئی کہ وہ درہ وہ خالی پڑ گیا اس کے جیسے ہم لوگ بازی مال لیے وہاں شروع میں تہار ہی رہتے ہیں تو یہ ان کے حساب کتاب میں جنگ بیٹھنے ہی رہی تھی کہ ہم جیت پائیں گے لہذا انہوں نے دعو پانچ دیکھا کہ کسی طرح مڑھ بھیڑی نہ ہو لیکن وعدہ تو وعدہ ہے تو یہ فوج لے کر کہ کسی بہانے سے نکلے اب پھر جہاں راستے ہی میں پلان کنسل کر کے واپس ہو گئے بھائی کیوں بنا کچھ مسئلے کے واپس ہو رہے ہیں اس نے کہا دیکھو کتنا سوخہ پڑا ہوا ہے نہ جانور کو کچھ کھانے کو ہے نہ ہم لوگ کو پینے کو ہے کیا لڑیں گے چلو جب بارش بارش ہو جائے گی تب لڑیں گے لوگ سمجھ گئے کہ ڈر گئے لیکن سردار لیول کا کوئی بھی بہانہ لے مسکوز دیا چلو تب اس کے وجہ سے اس کا ایمیج جہاں ڈیمیج ہو گئی اب ایک مردہ ہونے کے دھو گئے بزدلی میں لیکن آپ فیس سیونگ بھی چاہیے تھا تو یہ اس ششو پنج میں تھے کہ یہ وفت پہنچا یہود کا کہا کہ آپ اکیلے کیوں ٹنشن لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ دیں اور اسی میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ تو انہوں نے بہت مسکا اس کا مارا کہا کہ آپ تیار ہوئے اور ابھی ہم قبائل میں اور جائیں گے غطفان وغیرے کو تیار کریں گے سب لوگ مل جل کر کے آپ لیڈ کیجئے ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ابو سفیان تیار ہوگا پھر یہی بیس آدمی نجد کے علاقے میں گیا بنو غطفان وغیرے کو تیار وہ ان لوگ کہا کہ مدینہ کے خجور خیبر کے خجور کا ایک سال کا پیداوار تم کو دے دیں گے آؤ ایک مرتبہ تم لوگ بڑے فائٹر وہ بددو لوگ ہو تو چھے ہزار کی تعداد وہاں سے تیار ہوگی اب پھلکل ٹیم وغیرہ فکس کر کے یہ لوگ ایک ساتھ پہنچے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس بھی کافی ایکٹیو تھا تو ان کے نکلو حرکت کو پتا لگا رہا جب معاملہ فکس ہو گیا کہ یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں کہ قریش اور اطراف قریش میں جتنے بھی لوگ قبائل ہیں یہ سب مل کر کے نکلیں گے اور ادھر جہاں نجت کے علاقے سے بنو غطفان اور ان کے ماتحق قبیلے وغیرہ نکلیں گے تقریباً جہاں دس ہزار سے اوپر کا لشکر ہو جائے گا تو ایک مشکل کام ہوگا ہم لوگ پیدا تین ہزار بھی نہیں ہیں وہ تمام کو ملا لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کونسل میٹنگ بٹھا کہ کیا کیا جائے تو پھر میٹنگ میں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا کہ ہم لوگ یہاں اگر اس طرح ہوتا تھا تو ہم لوگ ڈیفینس کرتے تھے اب کیسے کرتے تھے تو ہم لوگ خندق کھوڑ کر کے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے بڑا سا گڑھا کھوڑ دیتے تھے کہ دشمن ادھر ہی رہے آئی دھر سے پھر ٹیر سے جہاں ان کو دور رکھنے کوش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دے دیئے کہ ہر دس دس آدمی پر ایک ٹیم بنا دیئے اب بولے کہ سب ہر ٹیم جہاں ہے چالیس چالیس ہاتھ خندق کھو دے گی اور سمجھے کہ پندرہ فٹ گہرا دس فٹ چوڑا اس طرح سے جہاں پورا اب تین طرف سے جہاں مدینہ کا سیفٹی کا محل قدرتی تھا یعنی کہ جہاں مغربی سائٹ میں ایک جہاں پہاڑوں کا بہت سنگلاک پہاڑوں کا درہ تھا تو ادھر سے کوئی بھی گھوڑا اونٹ دوڑا نہیں سکتا تھا اور ادھر مشرقی جانب بھی ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو اس پہ بھی گھوڑے وغیرے نہیں دوڑ سکتے تھے تو رائٹ انلفٹ دونوں ایسے قدرتی محفوظ ہیں پیچھے جو ہے یہ بہت زیادہ گھنے باغات تھے گھر وغیرے بہت تھے تو ادھر بھی کوئی آدمی جہاں گھوڑا دوڑا کر کے جہاں نے اٹیک نہیں کر سکتا اور وہاں پہ کونہ پر جہاں نے ایک قبیلہ تھا یہود کا جو بچ گیا تھا تین میں سے دو دو نکلی گیا تھا بنو کینکا بنو نظیر ایک بچ گیا تھا بنو کیریزہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اب وہ ابھی تک معاہدہ توڑا نہیں تھا تو اس لحاظ سے یعنی جنوب کا علاقہ بھی کوئی پرولم نہیں تھا قدرتی باغات تھے گھر وغیرہ تھے اور ایک قبیلہ تھا تو اس سے معاہدہ تھا تو تین دنب سے سیفٹی کا محال تھا صرف سامنے جو فرنڈ جو تھا جس کو شمال بولتے ہیں وہ جہاں وہ اوپن تھا اب ادھر سے کوئی بھی فوج آ سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر ہی جہاں خندق کھو دیتے ہیں تو اس طرح سے جہاں خندق کھو دینے کے ارادہ ہوا لیکن حالات بہت خراب تھے یعنی قہد کا زمانہ تھا اب نہائی شدید سردی اور ٹائم بہت کم بس یہ کہ فوج وہاں سے اب چلنے والی ہے اب جتنا دن آنے میں لگے اب آپ کو جلد سے جلد کھو دنا ہے تو رات دن لگے ٹارگٹ دے دیا گیا کہ ہر دس آدمی کو چالیس آدھ کھو دنا ہے اور وہ بھی ہاں سے جیسی بی والا بھی معاملہ نہیں تھا اور بلکل کھانے کو بھی نہیں تھا قہد کا زمانہ پڑا ہوا تھا اٹائم بھی نہیں ہے اور سنگلاخ زمین اتنا آسان نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاں میدان میں اترتے تھے مٹیڈ ہوتے تھے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی پہ بال بہت تھے لیکن مٹیڈ ہوتے کو جیسے پیٹ کی جلد یہاں ڈھپ جاتی تھے دیکھیں نہیں دیکھتا ہی نہیں تھا کھانے کے یہ عالم تھا کہ تین تین دن تک کھانا نہیں ملتا تھا بعض دفعہ تھے ایک آدمی نے آگے شکاعت کی کہ یا رسول اللہ کیسے کام کر ہے کھانے کے لئے کمر سیدھی نہیں رکھ پا رہے ہیں پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں کمر سیدھی رکھنے کے لئے دیکھیں پیٹے پہ پتھر بانے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دامن اٹھا کے دکھا دیئے تو دو پتھر بندے تھے تو یہ حق کریٹیکل سیچویشن تھی یعنی یہ جنگ سے پہلی کی بات بتا رہا ہوں میں اور ایک مہینہ کا محاصرہ رہا ہے یعنی ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے دشمن ابھی آیا بھی نہیں بورڈر پہ اور لوگوں کی سیچویشن کیا تھے کہ تین تین دن کا فاقہ پہنچ رہا تھا اسی میں ایک موجزہ بھی ہو گیا کہ تین دن تک کچھ کھانا پینا نہیں ہوا تھا اور اسی میں جہاں یہ لوگ کھوڑ رہے تھے تب وہ جو دس کا گروپ بنا ہوا تھا کسی گروپ کے سامنے ایک پتھر آ گیا بڑا سا اب وہ ہڑی نہیں رہا تھا مار رہے تھا اب باڈی میں طاقت بھی نہیں کھائے رہے تب تو مارے زور سے اور بڑا سا چٹان آ گیا اب وہ ہٹے تب تو مٹی پھر نکالا جائے تو پھر آگے کسی نے شکایت کیا پیار رسول اللہ ایک چٹان آ گیا ہے ایسے بھی ابھی طاقت بچی نہیں ہے اور وہ ٹوٹ بھی نہیں رہا کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں خود اترتا ہوں اترے پھر وہ لاؤ ہڑا لاؤ ہڑا لے کر کے مارے ایک زور سے تو چنگاری اڑی بولے خوش ہو جاؤ مجھے شام دے دیا گیا میں یہاں سے شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں پھر دوسرا مارے وہ سمجھے ون تھٹ گرہ تھا وہ پھر مارے تو ٹو تھٹ گر گیا بولے خوش ہو جاؤ مجھے جو کسرہ کے جہاں محل عطا کر دیا گیا مدائن کے میں وہاں کے سفید محل دیکھ رہا ہوں پھر تیسرا مارے تو پورا آئے بھربرا گیا کہا میں تو یہ سنا کا پھاٹک دیکھ رہا ہوں تو تین و بتین باشات تھے اس وقت سمانے میں یمن کا ایران کا اور روم کا تو اب یہ منافقین لوگ اس کو نوٹ کر کے رکھ لئے لیکن اب یہ اور بھی موزات وغیرہ ہوئے اس کے بعد جہاں سمجھے کہ پوری تیاری ہو گئی یعنی دشمن کے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کمپلیٹ ہو گیا اب یہ ابو صفیان لاو لشکر کے ساتھ جہاں آگے ہی ملیہ سب سے دس ہزار کا لشکر جرار لے کے پہنچا تو ان کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا سیفٹی کا بندوبس ہو سکتا ہے یہ پہلا آئیڈیا تھا جو ڈروپ ہوا تھا عرب میں وہ بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو کبھی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ڈیفینس کیا جاتا ہے وہ آئے دندناتے گھس گیا وہ گھسنے لگے اس میں خندق کھوڑ کر کے گھاس پس رکھ دیا تھا اس میں آرام سے گننے لگ پھر ایسے پتا جا جا ہے بڑا خندق ہے تو ان لوگوں کو مجبورا جا ہے باہر رکنا پڑا تو یہ محاصرہ سمجھے کہ ایک مہینہ تک چلا ہے اب آم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چوکی لگا دیئے تھے یہاں پہ مورچہ یہاں پہ مورچہ جہاں جہاں پر کمزور پوائنٹ تھا دشمن وہاں پہ بھس سکتا ہے وہاں پہ مورچہ بنا دیئے تھے اب مدینہ میں جا ہے عورتیں بچوں کو جا ہے بڑے بڑے جو کلے کسی کے گھر بڑا بڑا رہتا تھا ٹھیک ہے چاہے بھوک برداشت کرے پیاس برداشت کرے کچھ بھی کرے لیکن ان سے ٹیکل کر لیں گے لیکن ایک پرولم آسکتا ہے وہ کبھی بھی پرولم آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیٹھ جو محفوظ ہے اس میں ایک چیز تو باغ ہے ایک مسلمانوں کا گھر ہے لیکن مسلمانوں کے پورے مرد کی نفریتہ بورڈر پہ ہیں مورچہ سمالی ہوئے ہیں لیکن تیسرا کیا ہے بنو قریضہ کی آبادی ہے ان سے معایدہ ہے کہ اگر ہم پر اٹیک ہوگا تو آپ ہمارا ڈیفنس کریں گے اگر وہ اگر بدہدی کر دیا تو کیا ہوگا کیونکہ دس زار ہے پانچ ہزار ادھر سے اٹیک کر دے پانچ ہزار ادھر سے اٹیک کر دے تو ہم ادھر بچائیں گے یا ادھر بچائیں گے کدھر سے بچائیں گے اور یہ سمجھے کہ شدید دباؤ رہتا تھا اتنا آسان نہیں رہتا تھا یہ کسی طرح سے یہ تین ہزار لوگ مل کر کے وہ دس زار کو خندق سے پار رکھتے تھے وانہ اس کو کوئی مشکل نہیں تھا دس زار لوگ ہیں دو ہزار لوگ بھی جو ملٹی دھائیں دھائیں ڈال کر کے آج راستہ بنا کر کے پار کر جاتے تھے اس کو کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن ایک کو بھی پہلا قدم ہی نہیں رکھنے دیتے تھے جیسے آدھا تیر مار دیتے تھے جیسے آدھا تیر مار دیتے تھے آپ کو بتانے کے اتنا شدید کبھی کبھی دباؤ رہتا تھا رات دن چوکرنا رہنا پڑتا تھا کہ ایک دن کا تو واقعہ ایسا ہے کہ صبح سے لے کر کے ان لوگوں نے ڈاریٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ اٹیک شروع کر دیا جہاں اب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاؤں نہیں بنی ہی تھی اسی پر ہی اٹیک مسلسل یہاں تک کہ چار نمازیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء ہو گئی دو رکت نماز عدا کرنے کا ٹائم نہیں دیا ان لوگوں نے مسلسل حملہ مسلسل حمرہ مسلسل ادھر سے ڈیفینس آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی طرح ہم لجے نماز پڑے ایک روز تو آپ جانتے ہیں کہ اثر کے ٹیم پر کتنا شدید حملہ ہو گیا کہ حضر عمر رضی اللہ تعالی نے کہا جہاں اللہ تعالی ان لوگوں کو برباد کرے ہم کسی طرح سے جہاں سورج جوبنے سے پہلے پہلے نماز عدا کر پائیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو عدا بھی کر لیا میں تو ابھی تک عدا بھی نہیں کر پایا ہوں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنک ملنے لگی کہ بنو قریضہ والے سے بھی کچھ باتیں چل لئی اب جب دیکھے قریضہ والے کے ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں آگے سے آ ہی نہیں پا رہے ہیں ایک دو پھان کر کے آیا بھی اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ عمر بن عبد وغیرہ عمر بن عبد مارا گیا وہ واقعہ جو سنے ہوں گے تو پھر خویئی بن اختب جو تھا قبیل بنو نظیر کا سردار جو سب کو بلا گلائے تھا اس کو ٹنشن تھا یہ ناکام نہیں جانا چاہیے تو پھر اس نے بنو کو ریضہ والے سے جب بات چیز شروع کیا تو شروع میں تو اس نے لائٹری لیا انکار کیا لیکن بعد میں اتنا زیادہ زد گیا اس کو یہ آخری چانس ہے گولڈن اپرچنیٹی ہے یہ ہے ہرمیشہ کے لئے مسئبت دور ہو جائے گی اور اگر یہ لوگ جو ہے ناکام گئنے ہیں ہم تمہارے محل میں آ کر کے مار کھانے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو اس کا جو سردار تھا کعب بن اسد وہ تیار ہو گیا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ کعب بن اسد بنو کو ریضہ کا سردار بھی ہاں میں ہاں ملا دیا ہے تو پتہ لگانے بھیجے زبیر بن عوام کو تو انہوں نے کہا کہ لگتا کہ معاملہ ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار کے چار سرداروں کو ویریفائی کے لئے بھیجے سعید بن ماز کو سعید بن عبادہ کو ان لو اب بولے کہ جائیے اگر خبر صحیح ہو تو آپ خاصل اشارے سے بات کیجئے گا تینک کریٹ مت کر دیجئے گا اور اگر خبر غلط ہو تو زور سے بولیے وہ لوگ گئے پہنچتے ہیں تو وہ لوگ گالم گلو شروع کر دی تو سمجھ گیا کہ معاملہ جہاں ورس ہو گیا تو سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے آکے بولے کہ اشارے میں بولنا تھا تو بولے ازل اور قارا ازل اور قارا مطلب مطلب یہ ہے کہ ازل اور قارا میں جس طرح بدہدی کر کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا ستر کو رجی کے واقعہ میں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک کنوت نازلہ پڑے تھے بولے کہ جس طرح ان لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اصحاب صفحہ کو بلا کر کے دھوکے سے مار دیا تھا وہی دھوکہ والا منوک ریزہ نے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت خراب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیت لیٹ گئے تھے چادر تان لیے کافی دیر تک غور خوص کرتے رہے ہیں بہت پینک کریٹ ہو گئے آدم حالت خراب ہو گئے یہ سمجھے کہ ایدم کریٹیکل سیچویشن ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ بس اتنے ہی تعداد ہے کہ ہم کسی طرح جنہ خندق کا بورڈر محفوظ کر سکتے ہیں اب یہ ایک بڑا فرنڈ جہاں بلکل ویک پوائنٹ اوپن ہو رہا جو ہمارا محافظ تھا سپورٹر الائی تھا وہ دشمن کو جوائن کر رہا اب کیا ہوگا معاملہ اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ منافقین لوگ جو تین ہزار میں جا ہے وہ بھی شامل تھے سمجھے کہ ایک ہزار رہے ہوں گے وہ ترہ درگی بات پھر بنانے لگے اب دیکھیں کیا کیا بات بنانے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمَنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ اور یاد کرو جو منافقین کہنے لگے اور وہ لوگ بھی کہنے لگے جن کے دلوں میں مرز تھا یعنی پکے منافق نہیں تھے لیکن کچھ پکے تھے کیا کہنے لگے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ الْلَّا غُرُورًا اللہ اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکہ دیا اب بتائیں کہ وہ بھوڑا مار رہے تھے قضاء حاجت کے لئے جانا پوسیبل نہیں پھر وَإِذْ قَالَتْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اور یاد کرو جو منافقین سے ایک گروپ کہہ رہا تھا یا اہلِ يَسْرِبْ اے يَسْرِبْ والو لا مقام لَكُمْ آج کوئی مقام نہیں ہے یعنی یہاں با ٹھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فرجو لوٹ چلو یعنی مورچہ چھوڑو اپنا گھر کے حفاظ کرو وَيَسْتَازَنُ فَرِيقُمْ مِّنْهُمْ النَّبِي اور اس میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جو نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا يَقُولُونَ وہ کہہ رہا تھا اِنَّا بُيُوتَنْ عَوْرَ بے شک ہمارے گھن اوپن پڑے ہوئے ہیں وَمَا يَبْ عَوْرَ درآلہ کے وہ اوپن نہیں پڑے ہوئے تھے اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارَ وہ لو نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا چاہ رہے تھے جان بچانا چاہ رہے تھے اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے سیچویشن بتایا کہ وَزِلْزِلُّ زِنْزَالِ شَدِیدًا اب اس میں قرائلہ نین جڑھا کہ جو تین ہزار میں تھے اس میں منافقین اب یہاں پہ اور بھی حوصلہ پس کرنے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں مزاق اڑھانا شروع کرتے اب مخلصین کے لیے پرولم ہو جاتا ہے اب آگے بھی تفسرہ دیکھیں اب دیکھیں سیچویشن اتنا کریٹیکل ہو گیا اتنا کریٹیکل ہو گیا کہ بنو قرائزہ جب جہاں بیدہدی ہو گئی ہے اب پھر یہ منافقین کے یہ کمنٹس آنے لگے ہیں یہ لوگ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے یارسل اللہ مجھے بھی جانا ہے مجھے بھی جانا ہے مجھے بھی جانا تو جائیے بھائی جائیے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کیے کچھ تو کرنا پڑے گا تو کیا کرنا پڑے گا یہ جو غطفان والے جو آئے ہیں ان سے کچھ سلح کر لیتے ہیں کیونکہ ان میں پتا تھا کہ قریش والے جو ہیں ان کا سیاسی ریزن ہے چڑھائے کا اور یہود والے جو ہیں ان کا دینی ریزن ہے چڑھائے کا یا دونوں کا سیاسی دینوں دینوں ہیں لیکن بنو غطفان والے جو ہیں یہ سب پیسے کے لالے چمائے ہیں خیبر والے نے کہا کہ ایک سال کا خجور کا پیداوار یہ پیسے کے لالے چمائے ہیں ان کے اندر موٹیویشن کا جو جو جذبہ جائے ہیں وہ ویلیوز اقدار یہ سب ہے نہیں پیسہ ہے تو خیبر سے زیادہ پیسہ آگر ہم دے دیتے تو کچھ تو جو چھ ہزار ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو غطفان کے دوست ہزار تھے وہ یعنی بن حسن اور ایک اور اس سے بات کیے کہ اگر تم بولو تو تمہیں بینا لڑے بینا خون بہائے تم کو پیسہ مل سکتا ہے یہاں تو آئے ہو تو لڑو گے پیسہ خون دو گے تو کچھ ملے گا نا تم کو ہم بینا پیسے کچھ دے سکتے ہیں کتنا دیں گے تو مدینہ کے پیداوار کا ون تھڑ دے دیں گے تو اس نے کہا نہیں ہم کو 50 پرسن دیجئے گا تو ہم واپس لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ون تھڑ پہ بولو تو وہ لوگ بولے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں تو بولے کہ چھلی لکھا پڑے ہو جائے کہ آپ دے دیں گے تو ہم لوگ چلے جائیں گے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے دونوں طرح سے یہ فریقیں جمع ہوتے ہیں اور دست کر لیتے ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑا مشورہ بھی کر لیتا ہوں کیونکہ پیداوار کا تو مالک کون ہے وہ تو انصار ہیں تو وہ ہاں بولیں گے تب ہی نہ معاملہ ہوگا تو دونوں سردار کو بلایا گیا اور اس کے سردار تھے سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو خضرز کے سردار تھے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان دونوں کو کنفیڈنس ملیے اب بولے کہ میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ اب یہ حل ہے کہ ان کی طاقت کو تھوڑا جو ہے ڈائلوٹ کر دیا جائے تو بنو غطفان سے میں بات کیا ہوں کہ ہم تم کو مدینہ کے جائے پیداوار دے دیتے ہیں تو تم جو ہے واپس چلے جاؤ تو اس میں اس نے کہا ففٹی پرسن لیکن ہم نے کہا نہیں وندھڑ دیں گے تب بھی تیار ہو گیا ہے تو اب بولو کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے یہ آپ کا مشورہ ہے اور وہ بھی ہم لوگوں کی خاضر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں ہے وہی نہیں ہے یہ مشورہ ہمیرا تو انہوں نے کہا نہیں پھر تو نہیں ہم ان کو پیداوار نہیں دیں گے ہم ان کو تلوار دیں گے ان کی یہ مجال کہ ہم کو جہاں دھرا کے دھمکا کے ہم سے وصول کریں جبکہ ہم لوگ اسلام کی دولت پا گئے ہیں ان کی تو مجال نہیں تھی کہ ایک دانہ ہم کو جہاں دھرا دھمکا کے لے سکے سوائے یہ کہ کبھی مہمان بن کے دو دانہ کھا لیے یا پھر تجارت کے وقت میں کچھ فائدہ لے لیے ورنہ یہ لوگ شرط پہ جب ہم لوگ تھے تب جو ہے ایک دانہ نہیں لے سکتے تھے آج اسلام کی دولت ہو گئے یہ پھر ہم کو یہ ہمارے غیرتیں علاو نہیں کرتی ہم تلوار دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑا مسکرائے بھی اب بولے جو تمہاری مرضی تو یہ اتنا تک کرٹیکل ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے وہ تو سمجھے سعج بن مہاد رضی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ معاملہ رک گئے یہاں تک معاملہ دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ منافقین کا منفاق مو پہ آ گیا مومنین کا پورا اس سیچویشن میں اللہ تعالی نے کہا مومنین کی دھر دے ان کے زبان پہ کیا تھا منافقین تو کہہ رہے تھے مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهُ غُرُورَ اللَّهُ اس کے رسول نے دھوکہ دیا مومنین کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اُنہوں نے کہا اسی کا تو اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سجھ کہا تھا وہ تو شروع دن سے اللہ تعالی مدینہ منٹری سے پہلے اللہ تعالی کہا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكْ مَشَيِّمْ مَنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مَنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشْرِ سَابْرِينَ کبھی سبز باغ نہیں دکھایا گیا پہلے دن سے کہا دے گا کریٹیکل 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 آزمائش کے بعد نصرت آزمائش سے پہ گھر نصرت نہیں مکی زندگی میں اللہ تعالی نے کہہ دیا تھا آسب النحصہ یدرکو یا قولو عمنا وعملہ افتنون تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا پہلے سے بتا دیا گیا تھا اب ہو گیا وہ سیچویشن آرہا تو بتا چلا گزی راستے میں ہم جا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہوا تو معاملہ پلٹا کیسے کھایا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ جب دیکھے کہ منافقین کا نفاق موں پہ آ گیا ہے اور اہلی ایمان کا ایمان بھی ظاہر ہو گیا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ آزمائش کے بعد مدد آتی ہے مدد کیسے آئی کہ قریش میں اور بنو قریضہ میں اٹیک کا کنسنسس نہیں ہو پایا وہ کیا ہوا معاملہ کہ ابو سفیان تھک گیا تھا ایک مہینہ ہو گیا تھا باہر بیٹھے بیٹھے اور وہ اتنی تیاری سائے نہیں تھے وہ سو تھے آئیں گے جھپٹا ماریں گے لوٹ مار کر کے جیسے بطر میں نکل گئے تھے وہ حد میں نکل گئے تھے جو بھی ہونا ہوگا ہوگا پھر نکل جائیں گے دس پندہ دن کی تیاری ویاری کر کے آئے تھے لیکن ادھر تو پتا چلا کہ ایک مہینہ ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے بنو قریضہ سے کچھ دن معایدہ ہو گیا تو وہاں سے راشن پانی جانا شروع ہو گیا تھا پھر مسلمانوں نے انہی کا راشن پانی ایک مردہ چھین لیے حملہ کرو گے تمہارے لیے جب بچانے کے لیے جائیں گے ادھر مہرچہ خالی ہوگا تو ہم ادھر سے جائیں ٹوٹ پڑھیں گے تم ادھر سے شروع ہی نہیں کرتے ہو تو ایک دن فکس کرو کہ کس روح تم ادھر سے آغاز کرو گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی ایک سردار تھے بنو قطفان کے ان کا نام تھا نویم بن مسعود قطفانی وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا تھے اب وہ قطفان قبیلے کے ساتھ آ گئے تھے وہ چپکے سے آ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات دیں اب پھر ایمان کا اظہار کیے کلمہ علمہ پڑھ لئے اب بولے یا رسول اللہ اب میں تو مسلمان کا میمبر ہو گیا ہوں میں کیا کروں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اکیلے فرد کیا کرو گا کہ نہیں ایک بینیفیٹ ہے میرا کہا کیا ہے تو کسی کو معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہوں سب سمجھ رہے ہیں کہ میں انہی کے پارٹی کہا ہوں تو بولے کہ پھر بھی تم اکیلے ہونا تو کیا کر پاؤ گا اگر کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ تو بنو کوریزہ اور کوریش میں تفرقہ ڈال سکتے ہو ان دونوں میں بدلی پھیلا سکتے ہو تو پھیلا ہو جا کر کے کیونکہ جنگ تو ایک چال کا نام ہے انہوں نے کہا اس میں تو میں ایکسپرٹ بھی ہوں تو وہ بہت ہی دماغ والے تھے وہ گیز ہے بنو کوریزہ کے پاس اس کے سردار سے ملکات گئے اور اس کو بہت سنائے ڈانٹے ڈبتے بے وقوف تم کو انجام معلوم نہیں بنو کینکا کا بنو نظیر کا یہ مکہ والے آئے ہیں بدر میں بھی آئے تھے اوہد میں بھی آئے تھے آتے ہیں آٹیک کرتے ہیں جو ملتا ہے نہیں ملتا ہے چلے جاتے ہیں تو یہی حال تمہارا ہوگا یہ چلے جائیں گے تم رہو گے تو تم یہاں پہ تو پھر مسلمانوں سے جیت پاؤ گے تم نہیں نہیں وہ تو وعدہ کیا کہ جب تک پورا ختم نہیں کریں گے یو سی اٹھنے بجائیں گے تب تک جہاں ہم جائیں گے کہا کس نے کہا یہ گارنٹی لو تم تو گارنٹی کیا ہے تو کہو دس شہزادے کو جہاں ہمارے حوالے کرو کہ جب تک گیم فنش نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں جاؤ گے تو پھر یہ دس شہزادے ہمارے یہاں پہ گروئی ہیں ورنہ یہ تو کیا ہے جھڑپ کریں گے اور نکل لیں گے پھر تمہاں ان کے حوالے کر دیں گے کہاں یہ بہت لوجیکل لگ رہا ہے اب پھر یہی معاملہ لے کر کے سفیان کے پاس ہوئے وہ لے تم کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے جو بیدہ دی کیے تھے ان کا راز فاش ہو گیا ہے تو اب وہ معافی تلافی کر رہے گلتی ہو گئی ہے وہ تو اب ان کا گلتی کا خمیازہ کیا ہے پروف کہ آپ کسی بہانے سے تم سے دس شہزادہ مانگیں گے آپ مسلمانوں کا حوالے کر کے وہ اس زخم کو بھریں گے تو دیکھو ایک ہی دو دن میں میسیج آ جائے گا تمہارے پاس یہ بات ہے تو کہاں آج تو کبھی مت دینا دو کہاں یہ تو بات تو ابو سفیان نے کہاں بھیجا پیغام کہ بھائی کل اٹیک بولو کس رو اٹیک کرتے ہو کل اٹیک کر دو تو ادھر سے کعب بن آسد نے کہا کہ نہیں نہیں ہم اٹیک اٹیک نہیں کریں گے ہمارا جہاں ہفتے کا دن ہے ہفتے کے دن ہم لڑائے وڑائے نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ ہم کو بشواس نہیں ہے کہ تم لوگ گیم فینش کرو گے یا نہیں کرو تو پہلے دس شہزادہ تو گروہی کے طور پر تب ہم کام شروع کریں گے نیدن نہیں کریں کہا دس شہزادہ تمہارا مصمیان لوگوں سے سانٹھ گاٹھ ہو گیا گیا کہا نہیں 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 تم جو اس کا حوالے کرنا چاہتے ہو ہم تو دس نہیں حوالے کریں گے کہا تو پھر ہم بھی نہیں کہا شروع کریں گے تو اس طرح دونوں میں بدلی پھیل گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات میں یہ لئے پلاننگ سوچی رہتے کہ اب کیا کریں نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیج دیا تیز آندھی بھیجا پھر فرشتوں کو بھیج دیا وہ فرشتے جا کر کہ وہ جو جو کیم کے جو تیل وغیرے لگے تھے اس کو کھاڑ دیے تو پنا چلا کہ وہ شامیانہ کہاں سے کہاں بھاگ گیا وہ چولہ وغیرے پہ جو کہیں پہ کھاناوں نہ بننا تھا وہ شامیانہ میں آگ بھی لگ گیا سب کے ہاں پھر آگ بج بھی گئی تو ساعت حالت خراب ہو گئے ادھر بنوکو رزا کے طرف سے جہے پوزیٹی جواب نہیں آیا ابو سفیان کے جہے ہمت جوار دے گئے اس نے رات ہی میں اعلان کیا بھائی میں آپ جا رہا ہوں اب تم لوگ دیکھو تمہارا کام بھی کیونکہ کچھ لوگ اس میں راتے ہیں نہیں ہم گیم فینش کر کے جائیں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ ہم نے اپنے طرف سے تیز آندھی بھیجے اور وہ فوجہ بھیجے جو تم کو نظر نہیں آئے آؤ ان کے اندر جا کر روب ڈال دیئے اور پھر وہ لوگ ناکام نام راجل یہ اللہ تعالیٰ نے تفسی